دو ہزار بائیس کی دل دہلا دینے والی پیشگوئیاں سولوی صدی کے مشہور عالم فرانسیسی ماہر علم نجوم نوسترڈامس جس طرح گزرے برسوں سے متعلق خوفناک پیشگوئیاں کر چکے ہیں اسی طرح ان کی کچھ دل دہلا دینے والی پیشگوئیاں اگلے سال دو ہزار بائیس سے متعلق بھی ہیں دنیا سے متعلق بہت ساری پیشگوئیاں کرنے والے نجومی نوسترڈامس متعدد بار درست ثابت ہوئے ہیں ان کی کئی پیشگوئیاں سچ ثابت ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے ہر سال ان کی مشہور کتاب کی طرف ایک بار پھر رجوع کیا جاتا ہے جس میں آج سے پانچ سو سال قبل وہ حیرت انگیز لیکن دہشتناک پیشگوئیاں کر چکے ہیں سیارچوں کی بارش زمین کو تباہ کر دے گی ایک بہت بڑی خلائی چٹان سمندر میں گرے گی اور اس سے بڑی سمندری لہریں پیدا ہو جائیں گی جو زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی اور بڑے خلل کا باعث بن جائیں گی ایک شدید زلزلہ سنامی کا باعث بن جائے گا اور سمندری پانی میں اضافے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے یہ صورتحال بتاتی ہے کہ آسمان سے سیارچوں کی بارش ہوگی اور ہزاروں لوگ مارے جائیں گے نوسترہ ڈامس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ زمین شمسی طوفانوں اور ایک بہت بڑے دمدار ستارے کی وجہ سے تباہ ہو جائے گی اور یہ واقعہ کرسمس کے وقت پیش آئے گا وہ لکھتے ہیں کہ آسمان میں آگ اور چنگاریوں کا ایک طویل سلسلہ لوگ واضح طور پر دیکھ سکے گے شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ اور ان کی موت نوسترہ ڈامس نے اپنی ایک نظم میں شمالی کورین سربراہ کی موت کی پیش گوئی بھی کی ہے جس کے مطابق وہ دو ہزار بائیس میں اچانک مر جائیں گے ان کی موت سے تبدیلی آئے گی اور ان کی جگہ ایک اور کردار حکومت سنبھال لے گا ایک بہت بڑا ایٹم بم پھٹے گا نوسترہ ڈامس کے مطابق اگلے سال یعنی دو ہزار بائیس میں دنیا میں ایک انتہائی خطرناک ایٹم بم پھٹ جائے گا اس سے خارج ہونے والی تابکاری کی وجہ سے دنیا کی آب و ہوا میں تبدیل ہی آئے گی اور بڑے گلیشئر مکمل طور پر بگل جائیں گے اس سے سطح سمندر میں اضافہ ہوگا اس کی وجہ سے بہت سے جزیرے اور چھوٹے ممالک زیرعاب آ جائیں گے اس کے ساتھ ہی کروڑوں لوگ ریڈیئیشن کی وجہ سے وقت سے پہلے مر جائیں گے اور جو لوگ بچ جائیں گے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے دنیا میں تین دن تک اندھیرہ چھا جائے گا پیشگوئی کے مطابق اگلے سال ایک بڑا قدرتی واقعہ رونما ہوگا جس کی وجہ سے دنیا میں تین دن تک اندھیرہ چھا جائے گا اس سے دنیا کے ممالک میں شروع ہونے والی جنگ اچانک تھم جائے گی تین دن بعد دنیا روشنی میں آئے گی پیشگوئی کے مطابق اگلا سال فرانس کے لیے بہت بھاری ثابت ہو سکتا ہے ایک بہت بڑا طوفان آئے گا جس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا دنیا میں فصلیں اور نباتات کافی حد تک تباہ ہو جائیں گی جس سے لوگوں میں بھوک پھیل جائے گی ناسترہ ڈامس نے پیرس کے محاصرے کا بھی ذکر کیا ہے لیکن اس کی وجہ معلوم نہیں کہ ایسا کیوں اور کیسے ہوگا اور کون اس کا محاصرہ کرے گا جاپان میں بڑا زلزلہ جاپان میں بڑا زلزلہ آئے گا اور یہ دن کے وقت آئے گا اس لیے جانی نقصان زیادہ نہیں ہوگا یورپی یونین کا خاتمہ ناسترہ ڈامس کے مطابق بریکزٹ تو بس آغاز ہے دو ہزار بائیس میں پورا یورپیل یونین ہی ختم ہو جائے گا شدید مہنگائی کا سامنا ناسترہ ڈامس کی پیشگوئی کے مطابق اگلے سال عالمی معیشت میں بہت تبدیلیاں آئیں گی اور اشیاء کی شدید گرانی ہوگی دنیا میں مہنگائی بہت بڑھ جائے گی جس سے کروڑوں غریبوں کو فاقہ کشی کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے امریکی ڈالر گر جائے گا اور سونا چاندی اور بٹکوائن کو اساسا سمجھا جائے گا موسیقی